ہمیں بہت مزا ہے اب تو ایسے سین آئیں گے اچھا بھی ہے مزید اور اب تو یعنی ہر اپیسوڈ میں اب تو دو دو تین تین بقاعدہ بلکل میری ایک اس کا سپورٹ پورا ہو گیا ہے اس کے رول کے ساتھ ماشاءاللہ اور مجھے بہت ہی خود کو بڑا خخر ہو رہا تھا کہ میں ایسے اداکار کے ساتھ ایسے ڈائریکٹر کے ساتھ پھر ایک چینل بہت بڑا پروڈیشن بہت بڑی انہوں نے خود مالکوں نے بہت میری تاریفیں کی اس سے حسلہ بڑھتا ہے انہوں نے کنجوسی نہیں کی تاریف میں بھی ماشاءاللہ تو اس سے حسلہ بڑھتا ہے بہت سارے لوگ کنجوسی کرتے ہیں پھر آرٹسٹوں نے ڈیم ہو جاتا ہے کہ آرٹسٹ احساس ہوتا ہے ہمیں تو کوئی ایسے بھی یقین کریں سر حسن صاحب ہمیں ہم اتنی دکھی آرٹسٹ یوں کومیڈی آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بہت دکھی ہوتا ہے ان کی بیگ راؤڈ میں آپ اصل میں جائے گے وہ تو بھائی خود کو شکرنے والا آدمی ہے وہ تو کہیں نے کہیں وہ تو مرنے والا تھا ایسے ہمیں کوئی پیار سے بھی آدھ گماتا ہے سر پہ ہم رونا آجاتا ہے حقیقت ہے اتنی دنیا میں یہ ہے تو یہ جب ملتی ہے اتنی کیا وجہ ہے اس کی جنرلی ہمارے ملک میں آرٹسٹ کی قدر نہیں ہے اس وجہ سے کام نہیں ہے حقیقت ہی ہے سر آپ دیکھیں ہم نے بہت کام کیا ہم اپنی انڈسٹری میں اتنا ہم نے کام کیا ہے جو میں آپ جیسے بڑے لوگ کہتے ہیں یار یہ آپ کہاں رہ رہے ہیں آپ کے پاس اتنی بڑی گالی کیوں نہیں ہے آپ آرٹسٹ ہو ان کے لئے ہم بڑے آرٹسٹ ہیں سندھی کی تو وہ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ہے ایک آدمی تھا میرا دوست بھی سوراب سمر ہماری بہت جوڑی وہ ہٹ ہے اس میں تو ہم ایک ڈھابے والے جو ریڈی والا جوتا ہے چاول چولے تو آدمی کھا ہی لیتا ہے کبھی تو ہم ہم کھا رہے تھے چاول چولے اور تھے موٹر سیکل پہ اس ٹائم اب گاڑیاں بڑیاں ہیں شکر لندہ اس کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی کہ جب سے یوٹو پایا تو اپنی عمد خود کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ہم چاول کھا رہے تھے تو وہ آدمی لڑکا نہیں گھا تھا دو لڑکے تھے یہاں نہیں دیکھتا آپ لوگوں کو آپ ایسے کھڑی ہوئیں یہاں یہ چولے چاول کھا رہے تو اس نے کہا کہ کیا کرے گا یہ سونا پکیاں سونے کے پکیاں کھائیں ظاہر ہے انچانے اچھا لگے گا تو ایسے لوگ پیار کرتے ہم سے تو پھر یہ سب چیزیں آٹسٹ کی قدر جو ہے وہ اردو میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں قدر ہوتی جب ہم میں نے لوگ دیکھایا تھا کہ یہاں وینیٹی وین ہوتی ہے یہاں آٹسٹ کو الگ منویل واتر بوتل ملتی ہے پھر ان کے اسسٹرن ہوتے ہیں کپڑے استری ہوتے ہیں کپڑے ہمیں وہ خود لینے نہیں دیتے وہ خود لے کر جاتے ہیں اسسٹرن استری کر کے لاتے ہیں یعنی اس سے مجھے لگتا ہے یار جب انڈیا کی فلموں میں کیا ہوگا آٹسٹ کیونکہ کیونکہ جو ہمارا اردو میڈیا کا آٹسٹ ہے وہ بھی سندھی میڈیا کے مقابلے میں تو بہت بہتر ہے لیکن جو انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح کام ہوتا ہے یا آٹسٹ کی عزت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ابھی بھی ہمارا جو اردو میڈیا کا آٹسٹ ہے وہ بھی کم ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو ہمارا کیونکہ ہم اکثر جب اردو میڈیا کے آٹسٹ سے بات ہماری ہوتی ہے انٹرویو ہم کرتے ہیں تو ان کی بھی کچھ شکایات ہوتی ہیں ان کی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں تو میں تو یہ سوچ کہ آپ کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہ ان کے کپڑے استری ہو جاتے ہیں یا ان کو پانی کی بوتلیں مل جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھی آٹسٹ کے لئے یہ بڑی بات ہے تو میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کیونکہ لوگ شاید اس بات کو نہیں سمجھتے کہ بہت ساری زبانیں ہیں بہت ساری زبانوں سے جڑے بہت سارے آٹسٹ ہیں بہت سارے جیسے سندھی چینل چار یا پانچ میری خیال میں کتنے سندھی چینل ہیں آٹ چینل ہیں نیوز ملا کے چار تو خالص انٹرٹینمنٹ ہیں چار خالص انٹرٹینمنٹ تو اس میں اتنے آٹسٹ کام کر رہے ہوں گے اتنے لوگ وہاں سے جڑے میں ہوں گے جو کہ شاید انفورچنٹلی ہمیں نہیں پتا چلتا تو یہی بات ہے کہ جو دیکھتا ہے بس اس حد تک ہی ہم دیکھتے ہیں اور بہت سارے جیسے آپ جیسے ہیرے ہیں اب ایک ہمیں مل گیا اتفاق کر پھر آپ کو پیار بھی بہت ملا لیکن یہ بات واقعی میں غور طلب ہے کہ اب آج کے دور میں جب تک کوئی اچھا آرٹس وائرل نہیں ہوگا جیسے میں اپنی بات کروں میں خود آپ کو جیسے میں نے آپ کا پچھلا کام سندھی کا کام نہیں دیکھا یہ تو ہوا جب آپ عشق مرشد میں آئے ہمیں پتا چلا ہم نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ کو ذہمت دی آپ آئے تو یہ ایک دور ہے ایک دستور ہے بلکل بس شکر علمداللہ شکر علمداللہ جو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے اتنی بڑے ڈرامے میں میں نے کام کیا ان کا حصہ بنا اور اس میں اور آگے اللہ مدد کرتا رہے گا خود انشاءاللہ آگے کا کیا آپ سوچے آپ نے کیا یہ جسے فلموں کا آپ نے بتایا ڈراموں کا بتایا آئی ام شور کہ جو آلڈی آپ جو سندھی انڈسٹری میں جو کام کر رہے تھے تو اس میں سے بھی آپ تو اور زیادہ ہو گئی ہوں گی آپ نے یا باہر جو آپ کو شوز کی ہوتی ہے وہاں سر کام نہیں ہے سمجھو اچھا بلکل اس میں یہ ہے کہ ایک تو کام میں یہ ہو گیا ہے کہ اس کام کو اسٹوڈیو تک محدود کر دیا ہے کیونکہ ڈرامیں جو تھے شروع میں میاری ڈرامیں بنے کیونکہ وہاں پی ٹی وی کے ڈریکٹر آئے تھے وہاں نے اچھے ڈرامیں بنے بہت اچھے ڈرامیں بنے ایمین پہ فاہد مستاذ صاحب نے بھی وہاں ڈرامے میں وائرل ہوا تھا ایک ڈراما چلا تھا اور کٹین میں بھی ان کا کارٹون نام تھا وہاں سے پیر پیر اردو میڈیا میں چلے گئے ایک ہماری آرٹس تھی سنم بلوچ جی جی بالکل وہ بھی وہاں سے آئی سندھی میڈیا سے آئی کیونکہ اس ٹیم میار تھا ان کا کیونکہ چینل کم تھے اور کام پہ فوکس تھا پھر چینل جیسے زیادہ آئے تو پھر وہاں پہ کام کا میار ختم ہو گیا ایک ہی دیوار پہ کھڑے ہو کر پوری سیریل کے سولو لے لے بھائی تو پھار ہو گیا پھر اس پہ کام کا مزہ نہیں ہوا پھر ہم نے خود بھی ڈرامے چھوڑ دی وہاں ڈرامے نہیں کرتے تو آپ کا فوکس عشق مرشد سے پہلے اپنے ڈیجیٹل پہ ہی تھا کہ ہم اپنا کام وہاں دکھائیں اور یہ سب کچھ وہاں پہ ہم اپنا کام دکھاتے تھے عشق پورا کرتے تھے تو پھر عشق مرشد آ گیا تو پھر ہم نے اب اس انڈسٹری کو پکڑ لیا ہے ہمیں ان کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ کے توسط سے کیونکہ آپ کو بہت لوگ دیکھتے ہیں اچھے اچھے ڈریکٹر بھی تو ہم کہیں بھائی ہمیں ابھی بھلے کر دیں کیونکہ ہم بھلے ہیں اور بھلے آپ ماشاءاللہ بھلے تو ہو گئے ہیں آپ بہت بھلے ہوں یہ ہماری دعا ہے میں یہ I would like to take this moment کے جو دیکھ رہے ہیں we're grateful کہ ہمیں دیکھتے ہیں انڈسٹری کے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا ٹیلنٹ لگ بھگ تیس سال کا اٹھائی سال کا تجربہ انٹرنیشنلی بھی پرفارم کیا اور اب ایک اگر ان کو موقع مل ہے اور ایک opportunity کے طرح وہ ہمارے سامنے آئے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسے بھی ہم اکثر اپنے ڈراموں کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ کومیڈی کا element کم ہوتا ہے یا مزہ یا ایک پیور انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے ڈراموں میں بہت اس کو ایک ون ڈیمنشنل کی طرف لے جاتے ہیں جہاں پہ مزری اور ٹراما اور مشکلات زیادہ دکھاتے ہیں تو اگر ایسے بہترین آرٹسٹ ہمارے ملک میں ہیں ہمارا اساس ہیں تو ضرور ان کی خدمات آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور اس طرح کے کردار میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے آرٹسٹ کے لئے لکھے جانے چاہیے ہمارے ڈراموں میں سر میں معاف کیجئے گا اصل میں ایک آدمی نے مجھے لکھا ہے باقائے دے اس نے کہا کہ آپ کی وائرل کی وجہ میں بتا رہا ہوں پورا اس نے مجھے دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں جگت بازی بہت زیادہ ہو گئی تھی آپ وائرل اس وجہ سے ہوئے کیونکہ ڈرامے میں یہ چیز اس دور میں نہیں آگئی کیونکہ جو پرا پرا اسکرپٹ پر چلے اور پھر کومیڈی ہو میں نے علی بھائی کیونکہ آپ کا فیس بک کا بھی میں نے دیکھا میں نے آپ کی کچھ سکٹس بھی دیکھے یہ واقعی میں قابل داد ہے یہ بات کہ آپ کا جو کومیڈی کا طریقے کارا ہے وہ آپ کا لفاظی اور آپ آوازیں میں نے دیکھا کہ آپ بہت مختلف نویت کی آوازیں نگال دیں کیونکہ ایک میں نے آپ کا سکٹ دیکھا اس میں آواز آپ نے بھاری کر لی ایک میں نے دیکھا بولیں بھلے بھلے تو یہ نیچرل الحمدللہ گوڈ گفٹی ٹیلنٹ ہے آپ کا اس کا کتنا ایک رول ہے ایک کومیڈین کی زندگی میں یا اس کے کام میں کہ آپ مختلف نویت کے کردار مختلف آوازوں کے ساتھ یا مختلف اپیرنس کے ساتھ کریں اس کے بارے میں کچھ بتائیں جی جی سر آپ جب ویریشن نہیں دے کیونکہ ہر ڈاریٹر نیا استاد ہوتا ہے وہ کہتے مجھے آپ میں سے یہ چاہیے آپ نے یہ ادھر کیا ہے ابھی مجھے اس طرح کا چاہیے